پنجاب کی بیروکریسی میں اکھار پچھار ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ فسیل اصغر کی خدمات وفاق کے سپور سیکیٹری افاشی سید علی مرتضی ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ تائنات سیکیٹری خوراک شاکت علی کو تبدیل کر کے سیکیٹری زرات لگا دیا گیا نسیم صادق سیکیٹری خوراک تائنات عبداللہ خان سنبل سیکیٹری سرویسز نبیل احمد آوان سیکیٹری ایکسائز واصف خرشید سیکیٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر جعوید احمد قاضی سیکیٹری افاشی تائنات ڈاکٹر راہیل صدیقی کو سیکیٹری خزانہ لگا دیا گیا احمد رزاس سربر سیکیٹری سرویسز کی خدمات وفاق کے سپور پکنڈ ڈروپ کی سہولت و لیلی پیسے نہیں دیئے عوامی رکشہ یونین کا پولیس افسر کے خلاف احتجاج پریس کلپ کے باہر دھرنا دے دیا ڈی ایس پی صدر عبدالغنی نے ڈیڑھ سال سے رقم کی ادائیگی نہیں کی مظاہرین کا الزام پیسوں کا مطالبہ کرنے پر دھمکیاں ملی رکشہ ڈرائیور ڈی ایس پی عبدالغنی نے غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کے خلاف کارروائی کی رکشہ ڈرائیور احتجاج اور پروپاگینڈا پر اوپر اتر آئے ٹرافک پولیس دباؤں میں نہیں آئے گی ترجمان ٹرافک پولیس شہر میں قتل کی ایک اور اندھوناک وارتہ جیل روڈ پر ماں بیٹی گھر میں بے دردی سے قتل پینتس سالہ عیشہ اور پانچ سالہ آمنہ کی لاشیں بند کمرے سے برامت ناوالوں قاتل نے دونوں کو مار کر کمرے کو تعلہ لگا دیا لاشوں سے بدبو آنے پر محلے داروں نے پولیس کو اطلاع دی بہن سے پانچ روز رابطہ نہیں ہوا بہنوئی نے گھر والوں کے ساتھ مل کر قتل کیا مقتولہ عیشہ کے بھائی کا الزام پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گھر سے ڈیڑھ سالہ بچہ لا پتا ہے پولیس سندر میں خاتون گھر میں قتل تشدد زدہ لاش گھر کی چھت سے برامت چھاسٹھ سالہ ممتاز بی بی چھے بچوں کی ماں تھی لاش مردہ خانے منتقل مقتولہ کے سر پر تشدد کے نشانات موجود ہیں مبینہ تشدد کے بعد خاتون کے بال کاٹنے کے معاملے میں نیا مور متاثرہ خاتون مصررت کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں مصررت نے سر کے بال خود کاٹے بہن کا بیان سامنے آ گیا کہتی ہیں ہمارے پاس میڈیکل سرٹیفیکیٹ موجود ہے شیخ پورا روڈ پر ٹرافک حادثے میں شہید چار پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنس کلا گجر سنگھ میں ادا سی سی پی او بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی راو سردار ڈی جی انٹی کرپشن سید اعجاز شاہ ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر اور سی ٹی او سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی شرکت پولیس کے دستے نے شہدہ کو سلامی دی پولیس وین ارٹنے سے گل بھگ تھانے کے چار اہلکار جام بھگ اور پانچ زخمی ہو گئے گرفتار اشلیہاری ملزی مسلم بھی زخمی جینل ہسپتال میں علاج جاری تبدیلی سرکار مہنگائی کے مزید بعد دال روٹی چینی گھی سب مہنگا کھانے پینے کی تیرہ اشیاں کی قیمتیں مزید بڑھا گئی نان اور خمیری روٹی دو روپے مہنگی قیمت دس روپے کی بجائے بارہ روپے ہو گئی دال چنا، دال مسور، دال ماش، دال مونگ اور چاول کی قیمت پی کلو چار روپے بڑھ گئی چینی بھی دو روپے مہنگی عوام کی چیخیں نکل گئیں بہت زیادہ میں گئی ہے سفید پوش آدمی پسکے رہ گئے ہوئے یہ جس کی جتنی بھی تلخواہ ہے اس کے اندر وہ سرفائیم نہیں کر پا رہا ہوں منگائی بے باہ ہر چیز ہوتاں دیتاں جا رہی تیہ مزدوریوں تکھل ہوتی گریب آدمی مرے گا اور کی کرے گا عوام مہنگائی کی گھیرے میں مٹن بیف تو پہلے ہی عوام کی پانچ سے دور مرگی گوشت کو بھی لگ گئے پر چکن کی قیمت میں ایک ہی روز میں بارہ روپے کا اضافہ قیمت دو ستہ روپے فی کلو پر پہنچ گئی مہنگائی پر قابو پانا حکومت کے بس کی بات نہیں لگتی شہری حکومت کا منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیستہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سولہ اپریل سے کریک ڈاؤن وزیر فوراک کی زرنگرانی ٹیم میں تشکیل دے دی گئے انسانی سہر کے دشنوں کا پورڈ آثورٹی کی ٹیم پر حملہ ٹھوکر نیاز بیگ میں ویجیلنس ٹیم نے جالی کولڈ ڈرنگ فیکٹری پر چھاپا مارا تو ملزیم عملہ سے علج پڑا فیکٹری میں بند کرنے کی کوشش ملزیم فرار فیکٹری سے دو ہزار تیار جالی بوتلے اور دیگر سامان برامت کر لیا زل انتظامیہ کی بادامی باگ سبزی منڈی میں کارروائی گیرہ فروشی پر چار دکانداروں کو جرمانا لاہور ہائی کورٹ کے داخلی اور خارجی راستوں کو مزید محفوظ بنانے کا فیصلہ ہائی کورٹ نے سیف سٹی آثورٹی کو اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی نئے کیمرے لگیں گے ہائی کورٹ کے کیمروں کو سیف سٹی آثورٹی کے سسٹم سے منسلک کیا جائے گا ذرائع یوکے چیمبر آف کامرس کے دس رکنی وفت کی لہور پریس کلاب آمد غیر ملکی وفت کی صدر پریس کلاب برشد انساری کی ہمرا پریس کانفرنس پاکستان میں چھبیس سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی گنجائش ہے یوکے وفت کی گفتگو گورنہ ہاؤس کے دروازے آج بھی اوپن لیکن سیر کے لیے آنے والوں کی تعداد انتہائی کم جو آئے وہ بھی سہولتیں نہ ملنے پر تنگ پانی ملتا ہے نہ ہی چھاؤں کی سہولت ہے شہریوں کا شکوا آتے ہی واپس بھی لوٹتے رہے برازیل میں ہونے والی ریسلنگ چیمپینشپ میں پاکستانی ریسلرز کی شاندار کار کر دیگی ریسلرز نے دو سسونک اور ایک آنسی کا تمغا جیتا سلمان اکیل بٹ نے اسی کلوگرام رحمان رزا نے ایک سو پانچ کلوگرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا اور جشن بہارہ کیپٹن احمد مبین شہید نیزہ بازی ٹونمنٹ کا شاندار آغاز روایتی رکس اور گھر ڈانس کھلاریوں کا پہلے مارچ پاس پھر نیزہ بازی کا کمال مظاہرہ کیا ٹونمنٹ کا مقصد شہدہ کو یاد کرنا اور پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے لیکن